اسلام علیکم آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی چکن یخنی پلاو کی اسپی بہت ہی آسان ریسپی ہے اور بہت ہی مزدار بن کر پلاو تیار ہوتا ہے سٹیپ پر سٹیپ میٹرڈ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے تو آئیے چلدی سے اسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یخنی بنانے کے لیے پہلے ایک پوٹ میں ہم لے لیں گے پانی جتنے چاول بنانے ہیں اس سے ڈبل پانی لے لیں یا ڈبل سے تھوڑا سا زیادہ اور یہ پوٹ میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کھڑے گرم مسارے تو جس میں ہم نے لیا ہے یہاں پر ایک ٹی سپون زیرہ ایک ٹی سپون کاری مرچیں چار لونگ ایک ہری الائچی ایک بادیان کا پھول اور ایک دارچینی کا ٹکڑا یہ سب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے علاوہ ہم نے لہسن کی کچھ کلیاں لیا ہے اور ایک ادھر کا ٹکڑا لیا ہے یہ ایڈ کر دیں گے ایک ٹیبل سپون سونف لی ہے یہ ایڈ کر دیں گے ایک ٹیبل سپون سکھا دھنیا لیا ہے سابود یہ بھی ایڈ کر دیں گے اس کے علاوہ میں نے یہاں پر ایک چھوٹا پیاز لیا ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کے علاوہ یہاں پر میں نے تقریباً ایک ایجی کے برابر چکن لیا ہے وہ بھی ہم اس پانی میں ایڈ کر دیں گے اس کے علاوہ ایک دیز پات ایک ٹیبل سپون نمک اور چار ہڈی الائی چیز یہ سب ڈال دینے کے بعد ہم اس کو بوائل کریں گے تقریباً دس منٹ کے لیے تو کور کر کے ہم اس کو اُبلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جب چکن کو بوائل ہوتے ہوئے دس منٹ ہو جائیں گے تو آپ نے اس کا فلیم آف کر دینا ہے تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس میں سے چکن کو ریموف کر لینا ہے اور جو یخنی بچے کی آپ نے اس کو سٹرین کر کے ایک سائٹ پر رکھ لینا ہے اس کو رسکارڈ نہیں کرنا اب آ جاتے ہیں مسالہ اپنانے کی طرف تو یہاں پر میں نے ایک پوٹ میں لیا ہے آدھا کپ تیل ایک میڈیم سائز کا پیاس وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو ڈارک گولڈن براؤن کر لیں گے جیسا آپ لوگوں کو پلاو کا کلر چاہیے آپ اتنا ڈارک براؤن پیاس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو ٹی بسمون ادھا کلیسن کا پیسٹ اور اس کے ساتھ بھی اس کو ایک منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بوائل کیا ہوا چکن اور اس کے ساتھ چکن کو ہم نے ایک منٹ کے لیے بھون لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک میڈیم سائز کا ٹومیٹو چوب کیا ہوا آپ پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ایک ٹی بل سپون لال مرچوں کا پاوڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا ایک ٹی بل سپون نمک ایڈ کریں گے ایک ٹی بل سپون نمک یخنی میں بھی ایڈ کیا تھا تو آپ لوگ پھر یہاں پر چکر کر کے ایڈ کیجئے گا کہ کہیں زیادہ نہ ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے ایک دو منٹ کے لیے بھون لینا ہے ٹاماتروں کے ساتھ جب بھونائی ہو جائے گی تو ہم نے اس میں جو یخنی نکال کر رکھی تھی وہ ایڈ کر دیں گے دو کپ چاولوں کے حساب سے چار کپ یخنی ہم اس میں ایڈ کریں گے اگر یخنی بوائل ہونے کے بعد تھوڑی کم ہو جائے تو آپ تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے سوک کی ہوئے چاول ان کو میں نے تقریبہ نادہ گھنٹہ پہلے بھگو دیا تھا سوک کرنے سے چاول کا کوکنگ ٹائم کم ہو جاتا ہے اور پھر اس کے ٹوٹنے کے چینسز بھی کم ہو جاتے ہیں باقی آپ کی مرضی ہے آپ کے پاس کس کوالٹی کا رائس ہے یہ بھی ریپین کرتا ہے پلس یہ کہ جب آپ چاول بنائیں تو اس میں زیادہ آپ سپون کو بلکل نہ چلائیں بس ایک بار جب پانی تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے تو مکس کر لیں اور یہاں پر آپ نمک بھی چیک کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو آپ ایڈجسٹ کر لیں گے جب پانی بلکل ڈرائے ہو جائے تو بس یہاں پر ہم نے فلیم کو لو کر دینا ہے تھوڑی سی گرین چلیز چاپ کیوی ایڈ کروں گی یہ اپشنل ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو کور کر کے دم لگا دینا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے لو فلیم پر دس منٹ کے بعد ہمارے چاول بلکل ریڈی ہیں اب دیکھیں کہ کتنے زبردست ہمارے چاول بن کر تیار ہوئے ہیں سو ویوورز ای ہوپ کہ آپ لوگ نے اس ویڈیو کو لائک کیا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے کومنٹ سیکشن میں ایک پیارا سا کومنٹ ضرور چھوڑ دیا کریں آپ کا فیڈبیک ہمارے لئے بہت میٹر کرتا ہے پلس یہ کہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹفیکشنز بھی آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بلتی رہے ریسپی ٹرائے کریں تو مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا پکچر اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا اجازت دیجئے تب تک کے لئے اللہ حافظ